موسیقی لیکن سپیشلی نا اس ٹائم بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا بڑا مزے کا موسم ہوتا ہے تو پھر میں باہر آئی بھی تھی لان میں اور اب میں اندر جا رہی ہوں تو دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے کیچن کی لائٹ آن ہے تو کچھ نہ کچھ کیچن میں ہو رہا ہوگا لازمی تو چلیں اب جا کے دیکھتے ہیں یہاں ماما نے نا تخت کی بیڈ شیٹ اتاری ہوئی تھی اور سلیکٹ کر رہی تھی ماما بیڈ شیٹ کے کون سی والی بیڈ شیٹ جو ہے تخت پر بچھائی جائے کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے یہ جو تخت ہے نا یہ ٹی وی لانچ میں پڑا ہوئے تو بہت زیادہ یوز بھی ہوتا ہے تو آفٹر ٹو ٹری ڈیز نا ماما اس کی بیڈ شیٹ چینج کر دیتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو جو نارمل بیڈ رومز میں بیڈ پڑے ہوئے ہیں نا ان کی بیڈ شیٹ ہیتی جلدی چینج نہیں ہوتی ہے جتنی یہ تخت کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی بیڈ شیٹ ذرا جلدی چینج ہو جاتی ہے تو یہاں ماما بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی اور باہر والی ساری لائٹس میں آن کر رہی تھی اب ایک لائٹ رہ گئی تھی جو میرے رومز سے آن ہوتی ہے وہ ونڈو کے باہر والی تو میں نے سوچا کہ اب میں جا کے نا وہ لائٹ آن کر دیتی ہوں یہ جو ونڈو ہے نا اس کے باہر جو لائٹ ہے نا تو اس کے ساتھ میں ماما کو پراتھا بنا کر دینے لگی تھی اور میرا خانے کو بالکل یہ موڈ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں باہر سے کچھ نہ کچھ کھاؤں گی تو ابھی باہر جانے اللہ لازم اس کے ساتھ رات میں پر ماما کہنی تھی کہ انہوں نے گھر میں ہی داؤں دن لگے اس کے ساتھ بند گناہ بہت شوق سے کھاتے ہوتے تھے تو اس کے بعد ایک بار نا کافی عرصے کی بات ہے ہم نانو کے گھر گئے تو وہاں نا ماما نانو نے نا یہ دال بنائی وی تھی اور ماما گئی وی تھی بزار تو اس کے بعد نا سارے دھال چاول کھا کے نا بڑے آرام سے سب نے کھا لیے اور ختم ہو گئے چاول اور دال پڑی وی تھی تو ماما نے نانو سے کہا کہ آپ نے میرے لیے رکھی نہیں ہے میں نے بی بی کھانا کھانا تھا تو مام نانو کہتی چلو کوئی بات نہیں میں اس کے ساتھ پراتھا بنا کے دیتی اپنی بیٹی کو پراتھا بھی بڑا اچھا بنتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ نا تو تب نا نانو نے خود ماما کو پراتھا بنا کے دیا اور انہوں نے جب پراتھا کھایا انہیں اتنا مزے کا لگا اور پھر میں نے بھی ٹیسٹ کیا اور اس دال کے ساتھ واقعی پراتھے کے ساتھ کی دال اتنے مزے کی لگی اور تب سے لے کر آج تک نا اب ہم لوگ بھی نا پراتھوں کے ساتھ ہی کھاتے ہیں جو میرے باب ہیں وہ تو پہلے ہی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں ہ پھر جب ہم لوگ آئے نا واپس تو میں نے بھی ماما نے جب ایک بار یہ دال بنائی نا تو میں نے کہا کہ میں نے تو روٹی کے ساتھ ہی پراتھے کے ساتھ کھانی ہے پھر ہم سب نے پراتھے کے ساتھ کھائی تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے یہ دال تو اب میں اس ٹائم ماما کو بنا کے دے رہی تھی پراتھا اور اس کے بعد نا پراتھا بنانے کے بعد کچھ بھی نہیں میں نے کیا بس ہم لوگوں نے عشاء کی نماز وغیرہ پڑی کیونکہ تھوڑی لیٹ ہم لوگ نے سوچا تھا کہ باہر جائیں گ اور میں نے کچھ بھی شوارما وغیرہ یا کچھ بھی باہر سے کھانے کا سوچا ہوا تھا شوارما تو نہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں پیزا کھال ہوں گی یا کوئی بھی گول گپے کھانے کو میرا بہت دل کر رہا تھا تو پھر میں نے سوچا تھا کہ اب باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیا کھایا جائے اور اس کے علاوہ جلیبیاں کھانے کا میرا بہت دنوں سے دل کر رہا تھا میں نے ایک دن جس دن میں نانو کے گھر سے آئی تھی اس کے بعد میں نے اپنے چھ جلیبیاں کھانے کو بہت دل کر رہے تو اس کے بعد کہہ کے نا میرا تو دلی نہیں کیا تین چار دن وہ کہتا رہا کہ آج چلتے ہیں آج چلتے ہیں آج چلتے ایک دن میں نے اسے کہا ہے اور نہ اسے نیکس ڈے نہ میرا بلکل بھی دل نہیں کیا خانے کو جلیبیاں نہ پتا نہیں کیوں پھر اس نے اسے نیکس ڈے بھی دو تین دن کہتا رہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں اور میرا دلی نہیں کر رہا پھر آج بھی کہہ رہا تھا کہ چلو آ چلتے ہیں جلیبیاں کھانے اور میں نے سوچ اب تین چار دن ہو گیاں چلے ہی جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ نہ جلیبیاں کھانے کا پلان کیا ہوا تھا اور ویسے میں نے سوچا تھا کہ کچھ اور بھی میں کھالوں گی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو یہاں میں نے پراتھا ریڈی کر دی ہے اور میرا جو پراتھا ہوتا ہے نا اس کا سائز بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن بہت سوفٹ ہوتا ہے اور پراتھا اچھا بن جاتا ہے میرے سے نا اور اس کے بعد اب ہم لوگ آ گئے ہوئے ہیں باہر اور یہاں نا اب جلیبیاں کھانے لگے ہیں ہم لوگ تو سب سے اچھا جب نا جلیبیاں کھانے جا رہے تھے نا تو میں نے سوچا تھا کہ پیزا وغیرہ کوئی ایسی چیز میں کھالوں گی نا لیکن راستے میں نا مجھے پٹھورے نظر آئے گرم گرم وہاں نا پٹھورے بن رہے تھے اور اتنے مزے کے لگ رہے تھے نا دور سے تو پھر بس میں نے کہا کہ نہیں میں نے پٹھورے ہی کھانے اور پھر آپ یقین کریں اتنے مزے کے گرم گرم پٹھورے تھے نا وہاں جا کے جو کھانے کا مزہ آیا نا وہ گھر میں مگوا کے نہیں آتا کیونکہ آتے آتے ہیں نا ایسی چیزیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور ان کا مزہ بھی نہیں رہتے فریش فریش اور جو میں نے وہاں فریش فریش سے گرم گرم سے پٹھورے کھائے نا بہت مزہ آیا اور اس کے بعد نا سپیشلی جو جلیبیاں تھی نا گرم گرم وہ بھی اتنی ٹیسٹی تھی نا اور جلیبی بھی نا ویسے گرم ہی اچھی لگتی ہے تھنڈی اچھی نہیں لگتی ہے ویسے تو اکثر گھر میں مگوا کے بھی دیکھی ہے وہ مزہ بلکل بھی نہیں آتا ہے تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ جن کا باہر جا کے بیٹھ کے فریش فریش جب نکل رہی ہوتی نا آپ کے سامنے گرم گرم بن رہی ہوتی ہیں تب ہی کھانے کا مزہ آتا ہے تو یہاں پھر میں نے نا پٹھورے کھائے اور اس کے بعد جلیبیاں نہیں اور اس کے بعد نا میں بلکل فل ہو گئی تھی کچھ بھی کھانے پینے کی گنجائش نہیں تھی لیکن پھر بھی نا ماما نے کچھ نہیں کھایا تھا تو پھر ماما کہنی تھی کہ میں مسمی کا جوس پیلوں گی اور پھر ہم ساروں نے سوچا کہ چلیں پھر ہم لوگ بھی پی لیتے ہیں تو اس کے بعد بس میں نے نا جوس پیا اور اس کے بھی تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اب ہم ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں تیل دین اللہ آفیس ٹیک کیئر